بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب اور فیس بوک چینل ناظرین لاہور آئی کورٹ جو انتظامیہ ہیں اور سیکٹر انچارج ہیں ان کے درمیان معاملات بگڑنا شروع ہو گئے پرویز علیہی کا معاملہ بہت بڑا ہو گیا پہلے لا پتہ تھے پھر رہا ہوئے اب یہ پرویز خٹک تحریک انصاف کے جو خبر پختونخواہ میں منس کرنے کی بات کرتے ہیں اب خود مائنس ہونے جا رہے ہیں کمپنین کے اوپر ہاتھ ڈالنے جا رہی ہے آرمی چیف کے جو بڑی ملاقات ہوئی اس میں سے اب بہت سی اہم خبریں بھی نکل آئیں پیپلز پارٹی پر نورہ کشتی ہو یا کچھ بھی لیکن کریک ڈاؤن ماننا پڑے گا ان کے ہاتھ سے کراچی کی میرشپ چھیننے کی کوشش ہے اور جہانگیر ترین پر بھی ہاتھ ڈلنے جا رہا ہے اس کی کیا وجہ بن رہی ہے کہ وہی جن پر تاقیہ وہی ہوا دینے لگے اب امریکی سفیر کی چوتھی سوری تیسری اہم ملاقات ہوئی ہے اور سپریم کورٹ میں جو نیب کا آپ کو پتا ہے ترمیمی بیل تھا وہ کال ادم قرار ہوا فیصلہ محفوظ ہے یہ عمران خان کا کیسہ یاد رکھے گا اور اب جو خطرناک خبر عوام کے لیے بجلی دس روپے بتیس پیسے مہنگی ہونے کی درخواست ان کے پاس آ چکی ہے تفصیل جہاں سے شروع کرتے ہیں اب معاملات بہتر ہونا معیشت کے بڑے مشکل ہو گئے ہیں حکومت نے نیپرا کو اجازت دی ہے بقاعدہ کہ وہ تین کورٹر کے جو بجلی کے بلو میں ایڈجسمنٹ کرنی تھی وہ اس سارے فین پر ڈال دیں عملہ دس روپے یونٹ میں اضافہ اب کے الیکٹرک شروع کرنے جاری ہے یہ گیرہ ستمبر سے آپ کو پتا ہے اضافہ شروع ہوگا اس وقت ہرطال اور بجلی نے جو طبعی عوام کی مچائی اور احلا کے رکھتی ہے لیکن حکومت پر کوئی اثر نہیں پڑا دیکھیں یہ فرق ہوتا ہے جو ووٹ سے نہیں آتے انہیں عوام کی ووٹ کی کوئی فکر نہیں ہوتی انہوں نے نہ ووٹ مانگنا ہے نہ الیکشن میں جانا ہے اسی لئے جمہوریت نہیں چاہتے یہ اب دیکھیں کہ بڑا عجیب بارل معاملہ ہوا الیکشن کمیشن نے اچانک راکٹ کی سپیڈ مارنے شروع کر دی اور الیکشن کی تیاریاں یہ پہلے جس طرح نومبر کی تو بات مشکلی لگ رہی لیکن فروری مارچ تک الیکشن جو ہے وہ پاسیبل ہو سکتے ہیں لیکن اس کا انحصار ظاہر ہے عمران خان کے جو کیسز چالنے ہیں ان پہ ہیں یہ لوگ کام ایسے کریں گے کہ ہمیں شاید جن کی توقع نہ ہو دیکھیں عمران خان کی گرفتاری جب ہوئی تو اس وقت بھی ہم لوگ سوچ رہے تھے بہت سے دانشوروں کا بھی یہ رائے تھے کہ شاید گرفتار کر کے جیل نہ بھیجائے لیکن ہوا اب جو حکومت میں دلچسپی لی جا رہی ہے یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے کیونکہ زیاؤلہ کا دور دیکھیں مشرف کا دیکھیں عجوب خان کا ان تینوں میں ایک یخصانیت ہے یہ سب کے سب ملک کی تقدیر معیشت بدلنے آئے سب سے پہلے ہمارا پاکستان کی بات کرتے رہے ابھی ندیم ملک صدیق جان کامران خان یہ تمام صحافی جو بزنسمن سے ملاقاتوں کی رودات سنا رہے ہیں زبیر موتی والا کبھیان بھی یہ بھی اس وقت میڈیا میں چھایا ہوا ہے لیکن اس پر تمام لوگ متفق ہیں کہ مشرف کی باغ دوڑ بقاعدہ طور پر ہمارے کمپنی کے جو بڑے انہوں نے سبھال لی کامران خان ان لوگوں کو لگ رہا تھا کہ اب حالات بدلیں گے ڈالر نیچے نہ آیا تو اسے اٹھا لیا جائے گا غوا کر لے لیکن ایسا ہوا نہیں بدقسمی دلر بڑا ڈھیٹ نکلا بغیرہ تو نکلا وہ اگلی دن پھر چاڑ گیا مطبع دوڑ پر اضافہ کر گیا معاشیات کے ماہریں یہ لے آئیں شاید افغانستان سے ہی انہیں کوئی سبق سکھا دیں کیونکہ اس وقت ان کی کرنسی چیخیں مار مار کے کہہ رہی ہے دیکھو ہم پر بم برود گولے گرے حکومتیں تباہ ہوئیں لیکن ہم نے قوم نہیں تباہ ہوئیں دی تم نے ظلم بربریت اور عوامی رہنماؤں کو جیلوں میں ڈالا تم نے قومیں تباہ کی اب ایکانومی بھی تباہ اس طرح ہوتی ہے یہ چارٹرڈ اف اکانومی کی جو تیاری ہو رہی ہے مساق جمہوریت جس طرح مساق معیشت سوری ہو رہا ہے جس طرح مساق جمہوریت ہوئی تھی ہمارا پاکستان نیا پاکستان پہلا پاکستان سب سے پہلے پاکستان اس کو بھول جائے الیکشن کو بیس سال کے لیے اس طرح کے ناروں کے ورزے یہ انوار الحق جیسے سیاستدان نگران حکومت یہ انہیں پہلے رکھ کے معیشت ٹھیک کرنا چاہتے ہیں جن سے ایران کی سمگلنگ ابھی تک نہیں رکھی کراچی اتنی بڑی مارکٹ دیکھیں ندیم ملک کہہ رہا تھا کہ بقیادہ طور پر کمانڈر کراچی کو دیکھ کر کہا گیا میٹنگ میں کہ ایک لیٹر تیل بھی کراچی نہ آئے اب دس سیاستدانوں کے نام بھی لیے جو موٹر سائیکل سے پرادو تک پہنچے اور تینوں جماعتوں کا بھی نام لیا کہ یہ لوگ ہیں سارے ان میں زمہ دار ہیں جو پاکستر کی بدحالی ہے یہ اور بات ہے ان کی پریس کانفرنس کا کہ باقی ٹھیک ہو جاتے ہیں اسد کیسر پرویس خٹک عمران اسماعیل محمود خان ان سب پہ تو ہاتھ ڈلے گا ہی ڈلے گا لیکن اس کا ساتھ سوشل میڈیا کی نئی ٹیم بنانے کا بھی اعلان ہوا اور جو محمد بن سلمان کے بارے میں کہا جائے جی پچیس سرب ڈالروں نے ہم دیئے دس سرب ڈالروں نے واپس نہیں ہم کریں کہ ہم نے اپنے ذرے مبادلہ میں رکھنا ہے دیکھیں مانتا ہے کہ نہیں محمد بن سلمان عام طور پر دیکھیں ایف بی آر کا جو چیرمن ہے اس کا یہ کام ہے وہ ملک میں تجارتی ایکٹیوٹی یا بزنس من کو ان چیزوں کو منز کرتا ہے تجارتی لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا انہیں قانون کے دارے میں ٹیکس کلیکشن کرنا یہ سارے معاملات اس کے ہیں معیشہ تک اگر طاقت سے چلتی تو شوالی کوریا چین بن جاتا یہ کوئی ٹیکنیکل کام یہ کوئی عام لڑائی بہلا کام نہیں ہے عمران خان نے جو اقدامات کی ہے پولیسیز ڈیزائن کی اس میں عوام کی حمایت چاہیے ہوتی ہے ورنہ آپ شروعات کریں اگر آپ نے رگڑا لگا لے ملک ریاض سے کریں علیم خان سے کریں جانگیر ترین سے کریں ان کے ٹیکس ریٹرن نکالیں ان کی ترقی کیسے ہوئے شریف خاندان کے ساتھ نکالیں پاپا جانس کے پیزے کیسے بنیں جنرل مشرف کے فارم ہاؤس کیسے بنیں جنرل کیانی کے جزیرے فیض امید ان سب لوگوں کی ترقی کا سفر نکالیں انکوائری کریں پھر پتہ چلے کہ واقعی آپ لوگ معیشہ ٹھیک کہ لوٹے بے پیسے واپس لے لیکن ایسا نہیں ہوگا یہ مرشلہ والا نظام آ رہا ہے کیونکہ معاملات تحریک انصاف سے نکل کر اب باقی سیاسی جماعتوں پر اور کرپشن کی طرف جا رہے ہیں تر معاملات خراب ہوتا ہے پیپلز پارٹی سے میرشپ کراچی چیننے کی بات ہے عدم اعتماد مرتضی وحاب کے خلاف آپ کو آتا ہو وہ نظر آئے گا جلدی خبر آپ کو دے رہا ہوں یہ پرویس خٹک کے خاندان کے خلاف کرپشن کے ثبوت کی تمام فائلے کٹھی ہیں جو خیبر پختون خواہ میں تحریک انصاف کو ختم کرنے کی بات کرتا تھا کہ یہ لوگ الیکشن میں نہیں ہو اب پرویس خٹک کی اپنی باری آ چکی ہے اس کا نام باقیدہ لیا گیا میٹنگ میں محمود خان کا نام نہیں ہے یہ وہی لوگ ہیں جو خیبر پختون خواہ میں مالی کرپشن کے ان پر الزامات لگتے رہے خاندان سمیت ان کے پلازے بنے ہوئے ہیں انہوں نے تحریک انصاف چھوڑا اپنی فائلے بند کروانے کے لئے جیسا جانگیر ترین اپنی شگر کمیشن میں آپ کو پتا ہے اس کے بھی یہ ہاتھ پڑھنے لگا کیونکہ مطلوبہ نتائید نہیں دے رہے جانگیر ترین سمیت یہ لوگ ان سہسدانوں سے کمپنی سخت مایوس ہے انہوں نے لگا یہ عوام میں اپنی جگہ بنائیں گے تحریک انصاف کے متبادل کے طور پر سامنے ہیں گے لیکن یہ لوگ اپنی جماعت ابھی تک مکمل نہیں کر سکے عوام کسی صورت میں لوٹوک اور خان کے مخالفین کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی اس لئے اب کمپنی کے بس دو ہی راستے ہیں انہیں یا تو نشانہ عبر ادمن آ کے اپنی ساکھ بحال کر لیں اور باقیوں کو ساتھ درا دے کہ دوبارہ الیکشن یا جمہوریت کا نام نہ لینا اب بلاول زرداری تار گیا وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات اسی لئے استعمال کر رہے ہیں خرشید شاہ کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی پر ہارڈ ڈالا تو عالمی ردعمل سخت ہوگا دوسری طرح نواز شیف صاحب کو پتہ ہے وہ برطانیہ کی مدد اور امریکہ کی مدد کے ساتھ ہندوستان بھی ان کی حمایت کے لئے موجود ہے اب امران خان کی یہ خرجہ پولیسی پر اتراز کرتے تھے آپ کو یاد ہو امران خان کے دور میں آپ کو ونٹر علمپکس چین میں وہ اس میں بھی پاکستان کو بلایا دو دو دفعہ OIC تمام اسلامی موالک کٹھے ہوئے آپ دیکھ لیں اس حکومت کو آئے اٹھ سولہ مہینے انہیران کو بھی ہو گئے کوئی چھوٹے چھوٹے فریقہ کے ملک بھی اب نہیں آتے سربراہان نہیں آتے اب یہاں سب سے پہلے تو سوال انہیں پوچھنا چاہیے کہ کرپ ٹھک مرانوں کو مسلط کیا تو آپ نے کیا آپ یہ تسلیم کریں کہ سیاسی جماعتیں اگر پاکستان کے ساتھ وفادار نہیں ہیں ان کے بقول مخلص نہیں ہے تو پھر جو وفادار تھے وہ ذمہ دار بھی ہوں گے یہ سیاچن پر جو حملہ ہوا قبضہ ہوا کارگل پر اپٹاباد امریکی آپریشن ہوا بنگلہ دیش لگ ہوا دہشت گردی میں ہمارے اسی ہزار پاکستانی ایک سو دا سرب کا نقصان سلالہ چیک پوسٹ ہندوستانی بالاکورٹ میں جہاز آئے ہریانہ سے بھی جو برہموس میزائل آکے آپ کو پتا ہے گھومتا گھومتا آٹمی میزائل گیرا تھا جو ایک مستری کو ملا تھا سائیکل والے کو ان کے ذمہ دار کون ہے تحریک انصاء پر جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے اس کے ذمہ دار کون ہے جو عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کے ذمہ دار کون ہے اب دیکھیں یہ سب کچھ اگر ہم یہ کہیں کہ باجوہ صاحب نے کیا تو اس کے نتیجہ جو ہے ہمارے سامنے آ رہا ڈانلڈ بلوم آج تیسری ملاقات کر رہا ہے اس کی پہلے چیف الیکشن کمیشنر سے ہوئی پھر مریم نواز سے ہوئی اور اب اس کی آئی جی پنجاب سے ہوئی ڈانلڈ بلوم کی پوری تفصیل میں اپنے ویلاغ میں بتا چکا ہوں اب دیکھیں وہ ان کی تعریفیں کہا رہا ہے جوہاں ماضی میں کبھی کوئی امریکی سفیر نہیں گیا 76 سال کی تاریخ پاکستان میں اٹھائیں محکمہ خرجہ کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں تو اس قابل ہی نہیں سمجھتے وہ خود ہی اٹھ کے مو جلے تھے پنجاب پولیس کر کیا رہی ہے انسانی حقوق کے زمر میں جتنے جرائم ہیں لوگوں سے ظلم کی ویڈیوز آپ دیکھیں کیا امریکہ کے انسانی حقوق جو چیمپئن بنتے ہیں انہیں یہ نظر نہیں آتی ویڈیوز ساری یہ ان سے ملکہ اظہار ہے یہ ایک جہتی ان کی تعریف کرنا ثابت کرنا کہ آپ جس مشن پہ کام کر رہے ہیں اس کی تکمیل کرنی ہے اداروں کے درمیان عوام کے درمیان اعتماد توڑنا خلیج بڑھانا یہی سب سے بڑا کام ہے اور اس میں دیکھیں لوگوں کو لگتا تھا کہ مغرب شاید انسانی حقوق کے تحفظ میں ظلم کو روکے گا لیکن وہ ظلم کی تائید کر رہے ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہیں اس کی تعریف کر رہے ہیں اور یہ دنیا میں ان کا حصول ہے ہر دفعہ ڈکٹیٹر کے ساتھ کھڑے ہیں امریکہ چاہے برطانیہ ہو عراق ہو شام ہو یہاں پاکستان ہو کبھی یہ جمہوری ملک میں نہیں آیا سدرین کا اب عدلیہ کے ساتھ معاملات بھی ان کے کھل کر سامنے آرہے ہیں کمپنی کے تنازعات دیکھ لیا عویجی صاحب پرویزل آئی کو غیر کانونی طریقے سے اٹھا کے پہلے نامعلوم افراد ایم پی او کے مقدمے کے تحت اسے لے گئے اب جسٹس تارک محمود انہوں نے نظربندی کا ایم پی او تھری کا موطل کیا اور سپرینڈر جیل ڈی پی او اٹک اور جو سی پی او اور پنڈی اس کو توہین عدالت کر نوٹس بھی جاری کیا اور کہا پرویزل آئی گھر پہنچ کر ہمیں رپورٹ دے اور پرویزل آئی کو بھی کہا آپ کو بیان شان نہ دیں اور تارک محمود جسٹس جو ہے یہ جیل سوپرٹنڈر کو کہنے اس کو گرفتار بھی کرو اور عدالت میں بھی لے کراؤں یہ بڑا واقعہ ہے بہت بڑا ہے معاملہ ہے سیشن جارج اٹک نے اس سے پہلے لاہور آئی کوٹ کو بتا دیا تھا کہ پرویزل آئی اٹک جیل میں نہیں ہے اسے پولیس لائنز اسلامباد میں رکھا گیا سب جیل وہاں بنائی گیا اب پرویزل آئی اٹک جیل میں تھا رات و رات کیا چینج کیا گیا وہ لا پتا تھا کسی کو تسلیم ہی کوئی نہیں کرتا ہمارے پاس ہے بالکل عمران ریاض والا معاملہ کبھی ایک جگہ سے کبھی ادھر سے در لاہور آئی کوٹ میں جس طرح جیجز ڈٹ گئے ہیں پولیس کی دیکھیں انہوں نے جو بازیاب کریا پہلے اس کو اسی طرح اگر کوشش کرتے ہیں عمران ریاض کو بھی بازیاب کرا لے عمران خان کے معاملے میں بھی یہ ہوتا آج گرفتاری کو تیس دن ہوگی زمانت کب کروانی کوئی پتہ نہیں جج چھوٹی پہ دنیا میں کئی بھی جج چھوٹی پہ جائے اور دوسرا جج سنتا ہے ایک ہی جج رہ گیا پورے پاکستان چھوٹیوں کے درمیان زمانتوں کے کیس نہیں لگتے گیا اب عمران خان کے سائفر کی انکوائری کے لیے چھوٹیوں کے درانی بینچ بنا کر اسے سٹیک ختم کروایا تھا سائفر والے کیس میں تاکہ اسے گرفتار کیا جائے لیکن یہاں پہ بڑی اہم بات ہے کہ عدلیہ پہ ہم تنقید کرتے ہیں لیکن بار بار بہت کچھ لوگ اس میں اچھے بھی کام کر رہے ہیں جوڈیشنی میں وردات ہو رہی ہے بقعدہ ایک پلیننگ کے تاہر جب سے خان کے کیسز آئے ہیں اور یہ لوگ آپ یاد رکھیں کہ لاہور آئی کورٹ میں جسے مطاعت عدالتیں ہیں وہ مکمل طور پر نمعلوم افراد کے حکم میں چلتی ہیں مکمل سیکٹر انچارج جج جو بھی قانون پہ کھڑا اس کا انجام کیا ہے بساً دیکھ لیں آپ جج غلام مرتضی ورک تھے ان کی عدالت میں پرویزلائی کیس تھا اس نے اتبادلہ حق کا کر دی انوارالاکپنو اس نے ایم پیو تھری کے سارے تحریک انصاف کے لوگوں کو جو اٹھائے تھے اس کو بھی فارق کر دی اب پنڈی بینچ میں اس کو سوری ٹرانسفر کے فارق نہیں کیا اس کی آرڈر پر پابندی لگی تھی ڈیویجنل بینچ چونہ نے ملایا ججسٹس امجد فاروق کا پرویزلائی کا جس نے کیس سنا اسے لاہور ملتان بینچ ٹرانسفر کر دیا امران ریاض کا کیس کو جانبوچ کو دبا دیتے سنا نہیں جاتا اور اپنے ہی جو ان کے جزیز ہیں مہیوں دلاور جیسے ابول حسنین ذلکرنین جیسے آمیر فاروق جیسے ان کی طرح ان سے عظر مشوانی کا جیسے کیس کا اقوان تھا وہ علی زیاب باجوا اور شہرام سرور ججز ہیں ان کے پاس لگاتے ہیں جن کے پاس سنم جاوید طیبہ راجہ جیسے کیسز ہیں جانبوچ کر وہ جنہیں عورتوں کو دیکھیں سنگین مقدمات میں زمانتیں مل دی ان ججز کے پاس لگاتے ہیں لبی لبی تاریخیں دیں نہ کوئی چلان جمع ہو رہے ہیں بار بار ریمان دے دیں ہزاروں بے گناہ افراد اس وقت جیلوں میں موجود ہیں اب عمران خان کے ایک اس کیس کی جو مقدمے کی سماعت میں اس میں دیکھیں نیب کی ترامیم کے خان نے اس پر کہا تھا جب ترامیم کا کیس خان کا یاد رکھیے گا عمران خان نے کہا تھا مجھے ترامیم انہوں نے کہا یہ آپ کے خلاب اجازت ہو جائے میں قانون کی بات کرتا ہوں اب یہاں جسٹس منصور علی شاہ گئے رہے ہیں کہ یہ کیا کرپٹ فوجی ہے سران عمام میں سے نہیں انہیں کیوں اسنا ملے بھی کرو نمبر ٹھیک آپ لوگ کر سکتے ہیں لیکن نہیں کریں گے اس وقت کمپنی کے دو گروہوں کے درمیان تعلقات بگڑے ہیں دونوں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفدار ہیں ایک طرف عدلیہ کو فل اپنے استعمال کر رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ کی مطاعت دالتے ہیں دوسری سیشن کورٹ ٹرائل کورٹ تو ہائی رون کے اپنے ہوتے ہیں ان کو تو آپ کو پتہ ہے ججز کی اتنی اوقات ہی نہیں وہ تو ایک فون سنتے ہیں وہ اسی وقت لیٹ جاتے ہیں ان کو چھوڑیں آپ دیکھیں اپنے جو عمر بندیال صاحب ہیں وہ لیٹ لیٹ کے ہی اپنا ٹائم بورا کر گئے ہیں مطلب ان کا اب تینہ ستمبر کو باملہ ختم ہو جائے گا ان کا آخری گیر ستمبر کے تینہ ستمبر کیونکہ ایک تاریخ کو اشائیہ ہوگا اس کے بعد سترہ ستمبر سے آ جائیں گے ہمارے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا دیکھیں انتظار کس بے قراری سے کر کون رہا ہے شریف خاندان اپنے جو ہمارے تحریک استحقام کے جنگیر ترین علیم خان ایسے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ جسٹس فائز عیسیٰ آئیں کمپنی انتظار کر رہی ہے وہ آئیں پھر ہم اس پر معاملات اب نو ستمبر کو اگر صدر پاکستان عارف الوی صاحب کا جو وقت مقرر ہوتا ہے پورا ہوتا ہے لیکن ان کا بھی سولہ ستمبر تک تھا اب جس طرح اگر صدر چاہیں اور یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے تو یہ معاملات یقین کریں بدل سکتے ہیں ابھی جو عمران خان کے ساتھ زیادتی جس طرح ہو رہی ہے یقین کریں تیس دن ہو گئے ہیں جب بھی آپ عوام بجٹ پر مہنگائی پر اس کی خرجہ پولیسی پر اور ایک ویڈیو میں جو ابھی میں نے اپنے ٹوٹر پہ لگائی یہ میری بھی درخواست ہے آپ سب لوگوں سے کہ برائے میروانی آپ اس ویڈیو کو اپنے فیس بک یوٹیوب ٹوٹر ہر چیکہ پر لازمی لگائیں اس میں عمران خان نے واضح طور پر کہا کہ ہم نے نیوٹرلز کے پاس پیغام بجوایا وہ شوقت ترین بھی گیا ان کی منت کی کہ دیکھیں اس وقت اکانومی ٹریک پر چڑھ گئی ہے اسے مت چھیڑیں آپ نے اب چھیڑا تو وہ انجام ہوگا کہ ہم پیچھے آگے نہیں جا سکیں گے پھر معاملہ ہمارا پیچھے بیس سے پچاس سال پتھر کے دور میں چلے جائیں گے بہت سمجھایا انہیں لیکن یہ نہیں باز آئے انہوں نے حکومت گرائی آپ دیکھ لیں پر سولہ مہینے حکومت ہو آئی اور اس کے بعد اس کے آپ آفٹر ایفیکٹ زلزلے کے بعد آفٹر ایفیکٹ دیکھ لیں آپ کہ آج معیشت سنبھالنے کے لیے کبھی ایرانی پٹرول کو روکا جا رہا ہے انہوں نے جان چھوڑانے کے لیے کہتے ہیں سمگلیں روکیں جنہوں نے پتہ ہوگی نہیں روکی نہیں سکتی سمگلیں بہرحال لیکن معیشت سنبھالنے کا جو بات عمران خان نے بار بار سمجھانے کی کوشش کی اور اس وقت افسوس ہی سب سے زیادہ یہ ہے آپ کوئی ادارہ پاکستان کا اٹھا کے دیکھ لیں کوئی فیکٹری کوئی کاروبار ملازمت پیش ہے تمام کے تمام چیزیں بری طرح موجود ہے عدل موجود ہے وہ کربا پروری نہیں اپنے رشتدانوں کو نہیں لگاتے وہ اس پر میرٹ پر چلتے وہ تمام بیسک چیزیں پوری کر رہے اور یہاں پہ وہ تمام بیسک چیزیں الٹ کر دی گئی بس اتنا سفار گئے آج عمران خان کو یہ جیل سے وقال نے بھی بات کی تھی یہ بات بہت کل درست ہے کہ جب تک یہ لوگ عمران خان کے پاس مجبور ہو کر نہیں جائیں گے مجبور ہو کر کہ ان کے پاس راستہ سمجھیں یہ ایکانومی کو سمجھنا دیکھیں یقین کریں با خدا اور پھر اس میں سب سے بڑی بات جو بہت سارے لوگ مانتے ہیں میں معاشیات کا بڑا چھوٹا سا طلب ہوں لیکن میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر مدد کرتا ہے ان کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے جن کے نیت صاف ہو وہ حکمران یا وہ گھر کا سربراہ اگر نیک نیتی سے اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کے لئے درست کام کرے یا بعض اوقات غلطیاں بھی کرے اللہ تعالیٰ اس کی غلطیاں بھی صدا رہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ ہوتے دیکھے معاملات دنیا میں بہت ساری مسالے میں آپ کو دے سکتا وی لاغ لغمہ ہو جائے گا لیکن عام زندگی میں بھی آپ نے دیکھا کہ کئی لوگوں کے غلط فیصلے بھی درست ثابت ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی نیت صاف ہوتی ہے کہ میں نے اس کا اپنی عوام اپنے لوگوں کو انہیں میں نے فائدہ پہنچانا ہے میں نے اس سے اپنا ذاتی کوئی جنگ تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے آپ دیکھ لیں بکریاں کیوں اتنی زیادہ ہیں کتے حالکہ کتنے زیادہ پیدا ہوتے ہیں خنزیر کتنے زیادہ پیدا ہوتے ہیں لیکن آپ دیکھ لیں ان میں فرق کیا میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا لیکن برکت کی وجہ سے برکت کا رحمت کا بڑا فرق ہے بارال انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیں پھر اگلی سوی علاقہ میں تفصیل سے بات کریں کہ اپنا خیال لکھیں اللہ حافظ